ہم میں اعتماد کیسے بڑا ہم میں یہ یہ کیسے احساس ہوا کہ لوگ میں ٹرنٹ چلی تھی جیسے بہت ساری ایسی کنٹریز میں ٹرنٹ چلی تھی میں نے ہم ایٹ کر دو کیونکہ یہ اگر آپ ان سے زندہ رکھ رہے ہو جس کو وہ جو نیو کوشش رہی اور کشمیروہ کو ٹار گیا مجھے کوئی کچھ بھی بہت کیا ہے میں نے جگہ جگہ نے سورج کیا ہے میں کسی بھی عادت میں رہا میں آہ رہا میں ڈریکٹر انفرمیشن رہا مجھے ڈریکٹر جنرل کا بھی آہ چارل بان سے دیکھ لی اور سمجھ لی کہ بھئی کشمیر کا پائل سیمن زیرو پائل سیمن زیرو ایسی میں ہماری شکریہ شکریہ جب یہ آہ بلاد ہوں سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے آہ خواجہ فارو مہین صاحب 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 جنہوں نے آج کشمیر سوک کشمیر سوکیر سوزائیٹی انٹرنیشنل حیاتر نبی سوفیان مومنٹ آلم شاہ سوفیان آپ کو بہت بہت مبارک جماعت اعتقاد کے سلسلے شروع ہوئے اور یہ جو یہاں پہ فرزندہ ہے جو ہمارے میر صاحب ہے جو میر مشتاق صاحب مجھے یاد ہے اور زفر صاحب کو بھی یاد ہوگا بہت اچھی طرح اور سارے کشمیر کو یاد ہے کہ یہاں تیس چالیس سال سے کوئی عید میلہ جلوسی نہیں نکلتا تھا جیسے کی اس پہ بینٹ جیسی تھی کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی خوف تھا تو عاشقائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ حنفیہ ایون فقہ جعفریہ کو ماننے والے عید میلات کا جلوس ہی نہیں نکال رہے تھے تو لیکن ہم نے مجھے یاد ہے دوہزار گیرہ میں جب ہم نے نکالا اس میں میر مشتاق نے بہت زبردست کام کیا اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قرامت کہ آج جب اس کا دن منایا جا رہا ہے آج رات سے ہی عید میلات کا چاند نکلے گا آج ہی عید میلات کا چاند نکلے گا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عاشقائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ان پہ ہمیشہ انعائت ہوتی ہے اور آج جو ہم میموریل منا رہے ہیں اس میموریل میں ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان غنمات جو امی تھے جو انہیں پڑا نہیں تھا اور عارف بن گئے جو عارف وئی بنتا ہے جو اس نے پڑا نہیں جس کو الہامی شاعری ہو اس کو علم لدنی کہتے ہیں عید میلات کے آج سے ہی تقریبات شروع ہو گئی اور پورے مہینے چلیں گے وہ بھی شاعری رہے گا اور آج کا پروگرام ہے یہ جو آج ہم دن منا رہے ہیں یہاں پہ اس کا مقصد ہے کہ سفیت کو بڑھاوا دینا ہے سفیت کو آگے چلا بہت کئی سالوں سے یہ سفیت پیچھے ہوئی تھی لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم اور بھی مجلی سے کر رہے ہیں اور بھی کہی اور جگہ پہ ملک کر رہے ہیں سولہ تاری کو بھی ہمارا یہ رہنہ واری میں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ سفیت کو بڑھاوا دینا ہے اس پہ سفیت پہ کتابیں لکھی ہیں نو کتابیں ان کی ریلیز ہیں کم سے کم پچیس تئیس سو تک کلام انہوں نے لکھے ہیں وہ کلچر اکیڈیمی کی طرف سے بھی پاس ہوئے ہیں انفارمیشن ملو بھی یہاں انورسیٹی میں بھی ہوئے ہیں بورمیٹ نے ان کو دیا ہے ریجیشن کیا ہے کشمیر جو ہے یہاں پہ یہاں تو یہ تو سفیت کی بارا سکے ہیں کشمیر کو جہاں چوانوینی ایک پیر ہوئے ہیں تو اس کی بونا نا آتگیشی بس ہمیش روزن پیر ہوئے ہیں یہ بس نو ڈالنے